موسیقی میں بھی چونک کر اٹھ بیٹھا ہمارے سفر میں پہلی بار اس آلے کا کام شروع ہوا تھا پروفیسر نے جیب سے ایک چھوٹی سی جیبی ٹارچ نکالی اور اسے کسی ایسی جگہ فکس کرنے کے لیے نگاہیں دوڑانے لگا جہاں اس کی روشنی آلے پر رہے میرے اندر انہوں نے تحریک پائی تو جلدی سے بولے پلیز ذرا جلدی سے میرے کٹ بیگ میں سے کاغذ اور بال پوائنٹ نکال لو میں اس مشین کو آپریٹ کرتا ہوں میں نے پروفیسر کی ہدایت پر ان کے بیگ میں سے ایک چھوٹا سا رائٹنگ پیڈ اور ایک بال پوائنٹ نکال کر ان کے حوالے کر دیا اس طوران پروفیسر نے جیبی ٹارچ ایک شاخ میں لٹکا دی تھی اور مشین پر مصروف ہو گئے تھے مشین سے اب ٹک ٹک کی آوازیں اُبھر رہی تھی پھر رات کے سناٹے میں ایک بھر رائی ہوئی انسانی آواز سنائی تھی پی ٹی ایکس پی ٹی ایکس اوور ہواوں کے شور کے بعد دفتن ایک اور آواز سنائی تھی پی ٹی ایکس جیک بول رہا ہے جناب پہلی آواز آئی مسٹر جیک آپ اپنی موجودہ پوزیشن کے بارے میں بتائیے دوسرے نے کہا میں پوائنٹ زیرو ون نائن پر ہوں میرے اطراف میں چھدرا جنگل ہے اور ہم سب خیریت سے ہیں پہلے نے کہا مسٹر جیک آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ہمیں عرب محافظوں کی ایک ٹولی کے اس طرف آنے کی اطلاع ملی ہے یہ ٹولی چار افراد پر مشتمل ہے دو براؤن رنگ کے گھوڑے ہیں ایک لائٹ براؤن اور ایک براؤن اور سفید دھبوں والا ان کے جسموں پر شکاریوں کے سے لباس ہیں ان کے بارے میں تصدیق ہو چکی ہے کہ انہوں نے بنگانہ سے سفر کا آغاز کیا ہے لیکن ان کا رخ اسی طرف ہے اور یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی محافظ ٹولی مخصوص راستے سے ہٹی ہے یہ لوگ جو کوئی بھی ہیں ان کی موت ضروری ہے دوسرے نے کہا ان کی موجودہ پوزیشن کیا ہے جناب پہلے نے کہا او ون نائن سے گزر کر وہ او ایٹ سکس کی طرف آ رہے ہیں ان راستوں پر انہیں چیک کرو اور نظر آ جائیں تو ختم کر دو دوسرے نے کہا کیا ان میں سے کسی کو زندہ بھی پکڑنا ہے پہلا بولا نہیں ضروری نہیں ہے لیکن تمہیں اپنا کام ہوشیاری سے کرنا ہے دوسرے نے کہا اوکے اوور اوور ان آل کہا گیا اور خاموشی چھا گئی پروفیسر کا ہاتھ برکرفتاری سے پیڈ پر چل رہا تھا وہ صرف آوازیں ہی نہیں سن رہا تھا بلکہ ان کی نگاہیں مشین پر لگے ہوئے ڈائلوں کی گھومتی ہوئی سوئیوں پر بھی جمی ہوئی تھی اور وہ شاید ان سوئیوں کے زاویے کے بارے میں بھی نوٹ لکھ رہے تھے پروفیسر چند لمحے مشین کو دیکھتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے بٹن آف کر دیا یہ سنسری خیز گفتگو میں بھی سن چکا تھا دو براؤن رنگ کے گھوڑے ایک ہلکا براؤن اور دوسرا براؤن اور سفید دھبوں والا ہمارے ہی پاس تھے اور ہم ہی نے بنگانہ سے سفر کا آغاز کیا تھا وہ لوگ ہمیں عرب محافظ سمجھے تھے میں نے پروفیسر کی سوچ میں مداخلت نہیں کی مگر میکنو اور بڑ کی طرف دیکھنے لگا دونوں آرام کے وقفے سے فائدہ اٹھا رہے تھے ان کی تیز تیز سانسیں جنگل کے سنناٹے میں اُبھر رہی تھی پروفیسر نے مشین اپنی جگہ واپس رکھی ٹارچ کی روشنی میں پیڈ کو دیکھتے رہے اور پھر گہری سانس لے کر انہوں نے ٹارچ بجھا دی پھر بولے یہ بہتر ہوا مسٹر علی کے آپ جاگ رہے تھے اور آپ نے بھی یہ پیغام سن لیا دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنی فریکونسی کو بالکل محفوظ سمجھ کر اشارتی زبان میں گفتگو نہیں کی بلکہ سیدھے سادھے الفاظ استعمال کی اور ہمیں اس میں دماغ کھپانے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں نے کہا اس کا مطلب ہے پروفیسر کہ ہم ان کی نگاہوں میں ہیں وہ بولا اس گفتگو سے کئی پہلو سامنے آئے ہیں آپ نے اس پر غور کیا ہوگا کوئی خاص بات پائی آپ نے میں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں پروفیسر پروفیسر نے سوالی انداز میں کہا تو بتائیے میں نے کہا انہوں نے کہا تھا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ عرب محافظ اپنی لائن سے کٹے ہیں میرے خیال ہے کہ ان کا یہ جملہ خاصی توجہ کا محتاج ہے پروفیسر بولا آپ نے بالکل ٹھیک کہا مسٹر علی یعنی ہم صحیح راستے پر ہیں اور ہمارا یہ سفر ان لوگوں کے لیے باعث تشویش ہے میں نے کہا ہاں ہماری مہم کا صحیح طور پر آغاز ہو چکا ہے اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ روشن آگ ہمارے لیے نقصاندے ہو سکتی ہے پروفیسر نے کہا ہاں اس سے ہماری نشاندہی ہو جاتی ہے جن لوگوں کو ہمارے بارے میں اطلاع دی گئی ہیں وہ یقینا ہماری سمت سے بے خبر ہیں کیا خیال ہے یہ آگ بجھاتی جائے میں نے کہا یقینا چونکہ اطلاع ابھی دی گئی ہے اس لیے وہ فوری طور پر ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے پروفیسر جونتھن نے مستعدی سے کہا تو پھر آئیے ہم دونوں ہی یہ کاروائی کریں ہمیں درندوں کا خطرہ مول لینا پڑے گا اور ہم نیچے اتر آئے آگ کے پورے دائرے کو بچھانا کافی دقت طلب کام تھا ہم اس کے لیے پانی نہیں استعمال کر سکتے تھے کیونکہ پانی کا زخیرہ ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں تھا کہ اسے بے دریغ ضائع کرتے چنانچہ آگ کو دوسرے ہی طریقوں سے بچھائے گیا دھواں اٹھنے لگا لیکن تھوڑی سی کوششوں کے بعد ہم آگ کو مکمل تھنڈا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جب ہم واپس درختوں پر پہنچے تو بڑ اور میکنو جاگ چکے تھے اور حیرت سے ہماری اس کاروائی کو دیکھ رہے تھے پروفیسر نے کہا چلو اچھا ہوا تم لوگ بھی جاگ گئے میکنو نے کہا ابھی ہماری آنکھ اس کھٹ پٹ کی آواز سے کھلی جواب لوگ کر رہے تھے یہ آگ آپ لوگوں نے کیوں بچھا دی جواب میں پروفیسر نے بڑ اور میکنو کو صورتحال سے آگاہ کیا وہ دونوں پروفیسر کی بات پوری توجہ سے سن رہے تھے پروفیسر کی بات ختم ہوئی تو بڑ نے کہا ہمیں اپنی کٹ تیار کر لینی چاہیے کسی بھی لمحے ان سے ملاقات ہو سکتی ہیں ممکن ہے آگ بجھنے سے قبل انہوں نے اسے دیکھ لیا ہو اور اب ہمارے اطراف میں موجود ہوں میں نے کہا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے باہر صورت ہمیں اپنے دور پر تیار رہنا چاہیے رات کا بقیہ حصہ کسی کو بھی نیند نہ آئی پروفیسر جانتھن جے بی ٹارچ روشن کرنے سے کترہ رہا تھا پھر اس نے مجھ سے کہا میں نے شاید آپ کو بتایا تھا مسٹر علی کہ میں اپنی اس ایجاد کرتا مشین کے ذریعے ان وائرلیس کی لہروں کی سمت کا بھی دعیون کر سکتا ہوں دراصل نوٹ کرنے والی چیز ان کے الفاظ نہیں تھے بلکہ اس مشین پر لگی ہوئی سوئیاں مجھے سمتوں سے روشناز کروا رہی تھی ہم کل صبح جس سفر کا آغاز کریں گے وہ یہاں سے واپسی کا سفر ہوگا میں نے کہا میں سمجھا نہیں مسٹر جانتھن پروفیسر نے کہا واپس جانے کے بعد ہمیں ترچھی سمت اختیار کر کے جنوب مغرب کا رخ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ پیغام اسی سمت سے موصول ہوا ہے میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی پھر میں نے کہا لیکن یہ کیا ضروری ہے مسٹر جانتھن کہ پیغام دنے والا کسی ایسی سمت ہو جو ہمیں سٹیفن براکوٹا تک لے جائے وہ بولا تو پھر اس کا فیصلہ آپ خود ہی کریں مسٹر علی البتہ میں یہ تجویز پیش کر سکتا ہوں کہ ہمیں اسی سمت سفر کرنا چاہیے اگر پیغام دنے والا سٹیفن براکوٹا کے قریب یہاں آس پاس نہیں ہے تب بھی اگر وہ ہمارے ہاتھ لگ جاتا ہے تو ہم اس سے سٹیفن براکوٹا کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں میں نے کہا ہاں یہ دوسری بات ہے ہم صرف یہ سوچ کر کہ وہ سٹیفن براکوٹا کی سمت نہیں ہے اس شخص کو نظر انداز نہیں کر سکتے صبح کی روشنی پھوٹنے سے قبل ہی ہم درختوں سے نیچے اتر آئے تھے اپنا سامان سنبھالنے کے بعد ہم گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور جس سمت کا تاجن پروفیسر جانتھن نے کیا تھا اس طرف چل پڑے پروفیسر کے اندازے کے مطابق ہمیں تقریباً تین میل پیچھے جا کر ایک اور سمت اختیار کرنی تھی گھوڑے مناسب رفتار سے سفر کرتے رہے بڑ بار بار گھوڑے کی پشت پر کھڑے ہو کر دور دور تک نگاہ دوڑا لیتا میکنو نے بھی کئی بار اس کا ساتھ دیا تھا غالباً وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کا دور تک جائزہ لینے کے لیے ایسا کرتے تھے ممکن ہے ان کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ ہم دشمنوں کی نظر میں آگئے ہیں تو ان کے آدمی دور رہ کر ہماری نقل و حرکت کی نگرانی کر رہے ہوں اور کسی مناسب موقع کے انتظار میں ہوں ہم اس جنگل سے واپس پلٹ آئے تھے جہاں درندوں کی بہت آت تھی چنانچہ اب راستے میں اس قسم کا خطرہ بھی نہیں رہا تھا یہ درندے جنگل تک ہی محدود تھے اس پتریلے راستے میں ہمیں کہیں کہیں بہت بڑے بڑے کچھوے رنگتے ہوئے نظر آتے دور سے تو یہی نظر آتا تھا کہ کوئی چھوٹی سی چٹان راستے میں موجود ہے لیکن جب کوئی چٹان اپنی جگہ سے حرکت کرتی تو پتہ چلتا کہ وہ ایک قوی ہے کل کچھوہ ہے کئی بار ہمارے گھوڑے ان کچھووں کی وجہ سے بد کے تھے اور انہیں سنبھالنے کے لیے ہمیں کافی محنت کرنا پڑی ایک بار تو میکنو کا گھوڑا بھڑک کر کافی تیزی سے بھاگ نکلا لیکن میکنو جیسا آدمی اس کی پشت پر نہ ہوتا تو گھوڑے کو کنٹرول کرنا مشکل تھا اب ہم ایسے علاقے میں پہنچ گئے تھے جہاں گہری کھائیاں اور اونچے اونچے ٹیلے موجود تھے یہاں سفر دشوار ہو گیا تھا اور ہمارے آگے بڑھنے کی رفتار سست ہو گئی تھی پروفیسر نے اپنے برائے ہوئے چارٹ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور اندازے سے اپنی متعین کرتا سمت چل رہا تھا پھر اس وقت ہمیں سفر کرتے ہوئے تین ساڑھے تین گھنٹے گزرے تھے جب تفتن ہی میکنو نے اپنا ایک ہاتھ بلند کیا اور ہمیں رکنے کا اشارہ کیا ہم ایک بلندی سے ڈھلان میں اتر رہے تھے میکنو کا گھوڑا کچھ آگے تھا آن کی آن میں ہم اس کے قریب پہنچ گئے وہ بولا پوزیشن چیف پوزیشن میکنو برقرفتاری سے گھوڑے سے کود گیا میں نے اور بڑھنے بھی برقرفتاری سے اس کی تقلید کی پروفیسر جونتھن اتنی برقرفتاری نہ دکھا سکے اس لئے گولی ان کے دہنے شانے کو چھوٹی ہوئی گزری پہلی گولی سامنے والے ٹیلوں کی آڑ سے چلائے گئی تھی اور غالباً کسی رائفل سے نکلی تھی پروفیسر کے بازو پر ہلکا سا زخم آیا تھا اگر گولی بازو کے ذرا سا اور قریب آتی تو یقیناً بازو کی ہڈی توڑ دیتی اس زخم سے خون کی دھار بہ نکلی تھی پروفیسر نے اسے دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر بولا بلکل نہیں اس کے لئے ذرا بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں گھوڑوں کو پچھلی سمتھانگ دو کہیں گولیاں گھوڑوں کو نہ لگ جائیں میکنو نے تیزی سے اپنے گھوڑے کو پیچھے ہٹا لیا اور پھر باقی گھوڑوں کی لگامیں بھی پکڑ لیں وہ تیزی سے انہیں ایک بڑی چٹان کے عقب میں لے گیا اور پھر اسی چٹان کے عقب میں اس نے پوزیشن سنبھال لی ہم دنوں بھی مورچہ جمع کر مستعد ہو گئے تھے گولیاں وقفے وقفے سے چل رہی تھیں اور ہم یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کتنے آدمیوں نے ہم پر حملہ کیا ہے چند ہی لمحات کے بعد مجھے عجیب سا احساس ہوا اگر یہ گولیاں کسی خاص ترتیب سے نہیں چلائی جا رہی تھی تو پھر گولیاں چلانے والے زیادہ افراد نہیں ہیں سمت کا اندازہ ہو چکا تھا گولیاں مسلسل چل رہی تھی پھر سامنے کے حصے میں کسی کی حرکت محسوس ہوئی دفتن برڈ الٹے پاؤں پیچھے کھزکنے لگا غالباً وہ اپنی پوزیشن تبدیل کرنا چاہتا تھا لیکن چٹان کی آڑ سے نکلنے کے بعد جب وہ لڑکتا ہوا ایک کھلی جگہ پہنچ گیا تو دفتن جانتھن نے دانت بھینچ کر کہا اے برڈ اوہ بے وقوف یہ کیا کر رہا ہے لیکن بے وقوف برڈ نے پروفیسر کی بات جیسے سنی ہی نہیں تھی وہ لڑکتا ہوا کوئی پچیس فٹ آگے نکل گیا میں پریشان نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا ویسے برڈ کی خوبیوں کا مجھے اندازہ تھا جبکہ پروفیسر جانتھن اس منچلے کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے میں نے پروفیسر جانتھن سے کہا اپنی توجہ سامنے کی طرف رکھیں پروفیسر کہیں دھوکہ نہ کھا جائیں ہم لوگوں نے جواب میں گولیاں چلانے کی ضرورت ابھی تک نہیں سمجھی تھی صورتحال کا صحیح اندازہ کیے بغیر ہم اپنا ایمونیشن ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے اور پھر دشمن کی صحیح تعداد کا اندازہ بھی ہونا ضروری تھا میری نگاہیں سامنے کا جائزہ بھی لے رہی تھیں اور کبھی کبھی وہاں سے نگاہیں ہٹا کر میں برڈ کی طرف بھی دیکھ لیتا برڈ پچیس تیس فٹ آگے بڑھنے کے بعد ایک چھوٹے سے ٹیلے کی آڑ میں سیدھا لیٹ گیا یہ ٹیلہ زیادہ بڑا نہیں تھا اور اس کی آڑ میں بیٹھا نہیں جا سکتا تھا میری توجہ ایک لمحے کے لیے بٹی تھی کہ دفتن کئی گولیاں ہمارے اوپر سے شائن شائن کرتی ہوئی گزر گئیں اور ہم پھرتی سے زمین پر لیٹ گئے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے بہت ہی قریب سے فائر کیے ہوں ابھی ہماری نگاہیں نیچے ہی تھیں کہ دفتن ایک فائر کی آواز گونجی اس کے ساتھ ہی ایک دلدوز چیخ ابری اور پھر خاموشی چھا گئی یہ فائر سامنے کے سمت سے نہیں ہوا تھا میری توجہ برڈ کی طرف گئی اور میں نے کسی مینڈک کی طرح گھٹنے ٹیک کر خود کو تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور برڈ کو دیکھنے لگا برڈ ایک بار پھر برقرفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا اور اس کا رخ اسی بڑی سی چٹان کی طرف تھا جہاں سے ہم پر گولیاں برسائی جا رہی تھی اس بار مجھے خیال ہوا کہ برڈ غلطی کر رہا ہے اگر یہ فائر برڈ ہی نے کیا تھا تو وہ چیخ دھوکہ بھی ہو سکتی تھی اور پھر چونکہ ایک ہی چیخ ابری تھی اس لیے ضروری نہیں تھا کہ وہاں ایک ہی آدمی ہو لیکن برڈ کو کیسے روکا جا سکتا تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری نگاہوں سے اوچھل ہو گیا اور میں پریشان انداز میں گردن اٹھا کر ادھر دیکھنے لگا فائرنگ حیرت انگیز طور پر بند ہو گئی تھی اور اس سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ گولی چلانے والا یقینا ایک ہی آدمی ہے دفتن بڈ کی آواز ابری آ جاؤ چیف اس طرف آ جاؤ یہاں آس پاس کوئی خطرہ نہیں ہے پھر فوراں ہی ہمیں اس چٹان کے پیچھے بڈ نظر آیا وہ اتمنان سے اپنی رائفل ہاتھ میں لیے کھڑا تھا ہم تینوں چٹان کی اوٹ سے نکل کر برقرفتاری سے بڈ کی طرف دوڑ پڑے چٹان کے اقب میں ایک شخص خون میں نہایا ہوا مردہ پڑا تھا اس کی پیشانی کے چیتھڑے اڑ گئے تھے اور یقینا یہ بڑ ہی کی گولی کا کرشمہ تھا میں نے اسے دیکھ کر گہری سانس لی اور پھر اطراف میں نگاہیں دوڑانے لگا یہاں سے نیچے گہرائی میں دور دور تک کا منظر ہماری نگاہوں کے سامنے تھا آس پاس اس شخص کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا لیکن سامنے کے حصوں میں لکڑیوں کا ایک سلکتا ہوا ڈھیر موجود تھا جس سے دھواں اٹھ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ یہ شخص تن تنہا یہاں کیا کر رہا ہے اس کے باقی ساتھ ہی کہاں ہے اطراف میں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بھی انسان موجود نہیں ہے اس دوران برڈ مرنے والے کے لباس کی تلاشی لے رہا تھا اس نے کچھ سامان نکال کر سامنے رکھ دیا اس میں تھوڑی سی کرنسی پائپ اور تمباکو کا پاؤچ ایک پسٹول اور ایک چاکو کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کاغذ قسم کی کوئی چیز اس کے لباس سے برامد نہیں ہوئی تھی جانتھن نے کہا یہ بات مشکوک ہے کہ یہ شخص اکیلا ہی یہاں تھا اور اکیلا ہی تھا تو اس نے ہماقت کی کہ فائرنگ کر کے ہمیں چکن نہ کر دیا میں نے کہا ہم ممکن ہے یہاں آس پاس ان کی کوئی پناہ گاہ ہو اور بقیہ لوگ اسے ہی یہاں پہرے پر چھوڑ کر ہماری تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ہوں اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی پناہ گاہ ہے تو کہاں ہے جانتھن نے کہا جو چٹانی نظر آ رہی ہیں ان کے اقب میں غار بھی ہو سکتے ہیں برڈ نے کہا اور ان غاروں میں دوسرے لوگ بھی میکنو نے سمجھداری کی بات کی بولا نہیں مسٹر برڈ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اگر دوسرے لوگ موجود ہوتے تو کم از کم فائرنگ کی آواز سن کر ضرور باہر آتے یا اگر ہمارے سامنے نہ آتے تو اطراف میں چھپے ہوئے ہوتے اور اب تک ہمیں گولیوں کا نشانہ بنایا جا چکا ہوتا برڈ نے کہا یہ بھی تو سوچا جا سکتا ہے چیف کہ اس آدمی کا تعلق ان لوگوں سے نہ ہو جنہیں رات کو پیغام دیا گیا تھا ویسے اس رائیفل کو دیکھیں جس سے یہ ہم پر گولیاں برسا رہا تھا میرا خیال ہے اس پر کوئی نشان نہیں برڈ نے رائیفل میری جانے بڑھائی اور میں رائیفل کا جائزہ لینے لگا جدید ساخت کی آٹومیٹک رائیفل تھی لیکن اس پر کہیں کسی کمپنی کا کوئی نشان نہیں تھا اور اس قسم کے ہتھیار ایسے ہی لوگوں کو دیے جاتے ہیں جنہیں کوئی خفیہ کام سر انجام دینا ہوتا ہے ہمیں تلاش کے باوجود رائیفل پر کوئی نشان نہیں ملا تھا بہرحال لاش کو وہاں سے گھسیٹ کر اسی چٹان کی آڑ میں ڈال دیا گیا جہاں سے وہ گولیاں برسا رہا تھا اس شخص کی قومیت کے بارے میں بھی کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا لیکن یہ بات ہے تھی کہ وہ افریقی نہیں تھا میں نے میکنو سے کہا کہ وہ چاروں گھوڑوں کی لگامیں پکڑ کر یہاں لے آئے تھوڑے در کے بعد میکنو گھوڑے لیے ہوئے ہمارے نزدیک پہنچ گیا اس کے بعد اس نے اس ڈھلان پر سفر شروع کر دیا جو سامنے کے سمت پھیلی ہوئی تھی اور اس کے بعد ٹیلے نظر آ رہے تھے جن کے اقب میں ہمیں غاروں کا شبہ تھا ہم نہایت محتاط انداز میں گھوڑوں کی لگامیں پکڑ کر سفر کر رہے تھے ڈھلان لمبی اور دشوار گزار تھی لیکن بلاخر ہم ان پہاڑی ٹیلوں تک پہنچ گئے جن میں ہمارے اندازے کے مطابق غار ہو سکتے تھے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بعض ٹیلوں میں غاروں کے دہانے نظر آ رہے تھے لیکن وہاں کسی انسان کا وجود نہیں تھا ہر طرف خاموشی کا راج تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہاں کسی انسان کا گزر نہیں ہوا ہو لیکن انسان تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے میکرو نے پروفیسر جانتھن کے ساتھ ایک دو غاروں میں جا کر بھی دیکھا اور واپس آ کر بتایا کہ غاروں میں کچھ بھی نہیں ہے وہ بالکل خالی اور سنسان پڑے ہوئے ہیں یہاں تک کہ پروفیسر جانتھن نے ٹارچ روشن کر کے ان غاروں کے فرش کا بھی جائزہ لے لیا جس پر انسانی قدموں کے نشان تک نظر نہیں آئے میں نے کہا ٹیلوں کا یہ سلسلہ دور تک چلا گیا ہے مسٹر جانتھن آخر یہ شخص کہیں نہ کہیں سے تو آیا ہی ہوگا جس نے ہم پر گولیاں برسائی تھی پروفیسر نے پرخیال انداز میں کہا ظاہر ہے میں نے کہا ایک بات بتائیں پروفیسر کیا آپ کی مشین اب بھی اسی فریکنسی پر سیٹ ہے جس پر ہم نے وہ پیغام سنا تھا پروفیسر نے چونکر کہا ہاں ہاں بلکل میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی پیغام نہیں بھیجا گیا پروفیسر بولا یقینا یہی بات ہے میں نے مشین کو خاص طور سے اس فریکنسی پر سیٹ کر دیا تھا جس کے ٹرانس میٹر یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں اب یہ مشین آٹومیٹک ریکارڈنگ بھی کر سکتی ہے اور ہمیں اطلاع بھی دے سکتی ہے میں نے پوچھا ریکارڈنگ وہ بولا ہاں ہاں سمتوں کی ریکارڈنگ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کیا آپ کی یہ مشین عمرو ایار کی زمبیل نہیں ہے پروفیسر پروفیسر نے چونکر مجھے دیکھا کیا یہ نیا نام استعمال کیا ہے تم نے میں نہیں سمجھ سکا میں نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا آپ سمجھ بھی نہیں سکیں گے خیر چھوڑیے تو پھر اب کیا خیال ہے یہاں رکنا تو بے مقصد ہے ہم لوگوں کو چلنا چاہیے پروفیسر نے کہا ہاں ہاں یقینا یہاں اب رکنا مناسب نہیں ہے میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے کیا ہمیں اب اس سمت کو ترک کر دینا چاہیے وہ بولا ہرگز نہیں اگر ہم انہی لہروں کی سمت سفر کرتے رہیں جن کی نشاندہ ہی ہماری مشین نے کی ہے تو پھر یہ سامنے ہی کا رخ زیادہ موضوع ہے لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ ان ٹیلوں میں سے کسی بھی ٹیلے کی آڑ میں وہ غار ہو سکتا ہے جہاں سے اس مردہ شخص کے ساتھ ہی برامد ہو جائیں گے میں نے کہا ہمیں اپنے گھوڑوں کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رکھنا چاہیے اور آگے پیچھے سفر کرنا چاہیے تاکہ اگر کوئی دشواری پیش آئے تو صرف ایک ہی شخص اس سے متاثر ہو میں نے یہ ہدایات دی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا ہم نے دس دس گز کے فاصلے پر اپنے اپنے گھوڑے کر لیے اور آگے کی جانب سفر شروع کر دیا اس کے علاوہ بھی ہم لوگ اپنے گھوڑوں کی پوزیشن بدلتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے لیکن ان پہاڑی ٹیلوں کے درمیان تقریباً دو گھنٹے کے سفر میں ہمارے ساتھ کوئی خاص ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جو پریشان کن ہوتا اتفاق کے بعد یہ تھی کہ ہم جس سمت سے گزرے وہاں ٹیلوں میں کوئی غار بھی نظر نہیں آیا تھا جس سے یہ شبہ ہوتا کہ یہ ان لوگوں کی کمین گاہ ہے بڑھنے راستے میں اس بات کا اظہار خاص طور سے کیا تھا بولا چیف یا تو ہم اس جگہ کو نظر انداز کر کے آگے بڑھائے ہیں جہاں اس شخص کا قیام تھا یا پھر ممکن ہے وہ ہماری اس گزرگاہ کے درمیان نہ ہو کیونکہ اگر یہ فرض کر بھی لیا جائے کہ وہ شخص یہاں تنہا تھا اور کسی گزرنے والے کے بارے میں کسی کو اطلاع دیتا تھا تو بھی اس کی کوئی نہ کوئی کمین گاہ تو ضرور ہوگی وہاں ٹرانس میٹر بھی ہوگا اور اس کے کھانے پینے کی اشیاء بھی ورنہ اس ویرانے میں زندگی گزارنے کا اور کیا ذریعہ ہو سکتا ہے کیا صرف ایک رائفل ایک پسٹول ایک چاکو یا کرنسی نوٹ پھر یہ پائپ اور تمباکو ہرگز نہیں چیف کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ضرور باقی رہ گئی ہے جسے ہم نے درمیان میں چھوڑ دیا ہے میں نے کہا یقیناً ایسا ہی ہے برڈ میں مانتا ہوں لیکن اس بات کا تو تم اقرار کرو گے کہ یہاں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں یا اگر تھا تو اب نہیں ہے کیونکہ اس کھلے علاقے میں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا اولو کسی ہیلیکاپٹر میں تو ہمارا تاقب نہیں کر رہے ہوں گے اور اگر ہیلیکاپٹر بھی ہوتا تو کم از کم اس کی آواز تو ضرور سنائی دیتی اور وہ نظر بھی آتا پروفیسر جانتھن نے اپنا پیڈ دیکھتے ہوئے کہا اس کے باوجود میں جس سمت سفر کر رہا ہوں وہ ان اشاروں کے مطابق بلکل درست ہیں کم از کم بیس میل کی رینج میں میں نے ان کے سمت کا تایون کر لیا ہے اور ہم صحیح راستے سے نہیں ہٹیں میں نے کہا تو بہتر یہی ہے کہ چلتے رہیں اور انتظار کریں کہ وہ کوئی دوسرا پیغام دشر کریں پروفیسر نے کہا اس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے کم از کم یہ اندازہ ضرور ہو گیا ہمیں کہ سٹیفن براکوڈا یا اس کا کوئی کیمپ ان علاقوں میں ضرور کہیں موجود ہے یہ دوسری بات ہے کہ اس کا فاصلہ سو میل سے زیادہ ہو میں نے کہا کہ آپ اس بات کا تاجن نہیں کر سکے پروفیسر کے پیغام کتنے فاصلے سے نشر کیا گیا پروفیسر نے کہا نہیں مجھے اس کمی کا شدت سے احساس ہوا تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر all notifications on کر لیجئے